ہلو دوستو آپ لگا سواگت ہے ہمارے چینل ڈی ایکسیبیلیٹی کل لرنی میں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں انٹرلوکنگ کے بارے میں دوستو آپ کو انٹرلوکنگ کرنا ہو تو آپ انٹرلوکنگ کیسے کر سکتے ہیں اور انٹرلوکنگ کرنے کا جرورت کیوں پڑتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں ڈسکش کرنے والے ہیں دوستو یہاں پہ ایک دروئنگ ہے اس دروئنگ کے تھروں میں آپ لوگ کو ایکسیبیلین کروں گا یہ کیسے انٹرلوکنگ کیا گیا ہے تو دوستو یہاں پہ اوپر کی طرف ایک جو لائن دیکھ رہے ہیں یہ فیس کا لائن ہے اور نیچے کاری جو لائن دیکھ رہے ہیں یہ نیوٹرل کا لائن ہے دوستو یہاں پہ overload relay کا جو شیمبل ہوتا ہے وہ ہے اور یہاں پہ ایک stop push button اور ایک start push button ہے دوستو یہاں پہ دو kontakter کا اس کے اگر نیچے کا جو آپ گرین کلر کا شمبل دیکھ رہے ہیں ایک کنٹیکٹر کا کوائل کا شمبل ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی ایک اوبر لوڈ ریلے کا شمبل ہے اور یہاں پہ ایک سٹاپ پوسٹ بٹن ہے ایک یہاں پہ سٹاٹ پوسٹ بٹن ہے دوستو انٹر لوکنگ اس لیے کیا جاتا ہے اگر کسی بھی پینل میں دو کنٹیکٹر لگا ہوا ہے دونوں کنٹیکٹر کو ون بائی ون کر کے آن کرنا ہو یعنی کسی بھی سچویسن میں دونوں کنٹیکٹر ساتھ میں آن نہ ہو اس سچویسن میں ہم وہاں پہ دونوں کنٹیکٹر کے بیچ ہم انٹر لوکنگ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو کنٹیکٹر ہے ون بائی ون ہی آن ہو اور ساتھ میں آن نہ ہو تو دوستو اگر ہم یہاں پہ دائیگرام کے بارے میں بات کریں کہ اس کا کنیکشن کیسے کیا گیا ہے تو سب سے پہلے دوستو یہاں پہ ہم یہ فرسٹ والے جو دائیگرام میں اس کے ہم بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ سیکنڈ والے دائیگرام کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے یہ جو اوبرلوڈ ریلے کا جو انسی ٹرمیل ہے آپ کیا کریں گے یہاں پہ ایک فیس وائر لیں گے اور فیس وائر لینے کے بعد دوستو کیا کریں گے اوبرلوڈ ریلے میں جو پانچانبے نمبر ٹرمیل ہوتا ہے دوستو یہ انسی کا ٹرمیل ہوتا ہے یہ پانچانبے نمبر ٹرمیل میں دوستو ہمیں فیس وائر لاکر کنیکشن کر دینا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں کیا کرنا ہے جو اوبر لوڈ ریلے کے جو چھانبے نمبر ٹرمل ہے اس سے ایک آؤٹ گوئنگ وائر نکالنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس جو انسی پوسٹ بٹن ہے دوستو انسی پوسٹ بٹن میں لاکر ہمیں کنیکشن کر دینا ہے انسی پوسٹ بٹن میں کنیکشن کرنے کے بعد دوستو ہمیں کیا کرنا ہے اسی nc push button سے ایک اور outgoing wire کو نکالنے کے بعد جو آپ کے پاس no push button جو آپ start کرنے کے لیے use کر رہے ہیں اس کے ایک terminal میں ہمیں لاکر connection کر دینا ہوتا ہے اس کے بعد اسی no push button سے ایک outgoing wire کو نکالتے ہیں اور wire کو نکالنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ والے جو آپ contactor کا شمبل دیکھ رہے ہیں اس کے جو nc terminal دوستو ہوگا یہاں پہ nc terminal میں لاکر connection کر دینا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے دوسری terminal سے یعنی کہ اگر آپ ایک کس نمبر terminal میں connection کیے ہیں nc terminal میں اس نمبر terminal سے آپ outgoing wire نکالنے کے بعد جو آپ کے پاس m1 جو contactor ہے m1 contactor کے a1 جو terminal ہے دوستو اس میں لاکر connection کر دینا ہوتا ہے اگر دوستو آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو m2 جو contactor ہے m2 contactor کے جو nc terminal ہے دوستو یہاں پہ use کیا گیا ہے اسی کو بولتے ہیں دوستو interlocking یہاں پہ جو first والے contactor میں یہاں پہ second والے contactor کا nc terminal use کیا گیا ہے اور second والے contactor میں first والے contactor کا nc terminal کو use کیا گیا ہے اس کو بولتے ہیں دوستو interlocking یعنی کہ کسی بھی situation میں کوئی آدمی آ کر دونوں contactor کو on کرنا چاہے تو دونوں contactor on نہیں ہو سکتا ہے ایسا possible نہیں ہے تو دوستو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کو یہاں پہ بھی same connection کیا گیا ہے یہاں پہ بھی overload relay کا جو 95 number terminal ہے دوستو اس میں connection کیا گیا ہے اور 96 number terminal سے دوستو ایک اور outgoing وائر کو نکال کے جو آپ کے پاس nc post button ہے دوستو nc post button میں incoming لا کر ہمیں connection کر دینا ہے اس کے بعد دوستو کیا کرنا ہے اسی post button سے nc post button سے ایک outgoing وائر نکال لیں گے اور outgoing وائر نکالنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس no start post button ہے اس کے ایک terminal میں connection کر دینا ہے اس کے nc terminal کچھ میں ڈیسے نمبر میں کتمکل میں کمکشن کرنا ہے تو ایک کس نمبر میں کنیکشن کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ اوپر کا جو یہاں پہ ڈائیگرام ہے اوپر کا ڈائیگرام اس شائع میں دونوں کا لیکن یہاں پہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے جو یہاں پہ فرسٹ والے جو کنٹیکٹور ہے فرسٹ والے کنٹیکٹر میں دوستو یہاں پہ جو سیکنڈ والے کنٹیکٹر کا nc tremol ہے دوستو اس کو یز کیا گیا اور سیکنڈ والے کنٹیکٹر میں ہے سیکنڈ والے کنتیکٹر میں دوسطہ فرسٹ والے 콘ٹیکٹر کا انسی ٹرمل کو یوز کیا گیا ہے اس کو بولتے ہیں دوسطو انٹرلاکink اگر دوسطو ہم ہات teachings کے لیے جو ایس اس میں ہمیں true connection کرنا ہوتا ہے تو hi神 channel کو connection کردنا ہے good talk tran Marrach تو دوسطو اس طرح سے interlos 먹 Grayень paper یعنی کہ کسی بھی situation میں کنٹیکٹر کو ون بائی ون کر کے آن کرانا ہو دوستو وہاں پہ انٹرلوکنگ کیا جاتا ہے یعنی کہ کوئی بندہ اگر آئے یہاں پہ پوچھ پٹن کو دبا کر دونوں کنٹیکٹر کو آن کرنا چاہے تو یہ پاسیبل نہیں ہو سکتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں انٹرلوکنگ تو دوستو اس طرح سے اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے